امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو دینی اسلام کے ساتھ سہت اسلامتی ولی پیار محبت ولی اپنے ہندان اور فیملی کے اندر خوشی ولی اتفاق و اتحاد ولی اور پاکی جلائف اور زندگی اتا فرمائے اللہم آمین پیارے سامین و ناظرین آج میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی چار چھوٹی چھوٹی آیات ہیں آیات مبارکہ ہیں ان کا ایک عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں یہ ایک وظیفہ مختصر وظیفہ ہے لیکن رزق میں برکت کے لیے کام کا روبار جاب میں برکت کے لیے رزق حلال میں برکت کے لیے گھر میں برکت کے لیے خیر آفیت کے لیے اور زندگی کی ہر مشکل اور پرشانی کے لیے نسخہ اکسیر ہے انتہائی مجرب آزمودہ عمل اور وظیفہ ہے مشائح کا اولیاء کا نیک لوگوں کا آزمودہ مجرب اور وظیفہ ہے عمل اور وظیفہ سے پہلے میری اپنے تمام سامین ناظرین ویوز اور میری ویڈیو سننے وانوں سے درہا سے دیکھ لیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ہیپی لائف کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آپ کو اور آپ کے فیملی کے کسی فرد کو کوئی بھی مشکل ہو یا بیماری ہو اپنا نام فیملی کا اپنا نام اور سٹی کا نام لکھیں تاکہ میں خود بھی اور ہیپی لائف کا جو پینل اور ٹیم ہے وہ آپ کو انفرادی طور پر خصوصی دعوں میں یاد بھی کر سکیں اور آپ کی مشکل اور پریشانی کا بہترین حل آپ کو بتا سکیں اور صدق جاریہ اور خدمت خلق کی نیل سے میری اس ویڈیو کو آپ دوسری مسلمانوں کے لئے دوسرے اپنے بھائیوں کے لئے ورس اپ گروپ فیملی گروپ فیس بک پیج پر ضرور شیئر کیجئے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان کا کام بن جائے اور مجھے یقین کامل ہے کہ جب دوسرے مسلمان کا مسدہ اور پریشانی حل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے بھی مسئلہ اور مشکل اور پریشانی کو حل فرمائیں گے عمل اور وظیفہ کی ترتیب یہ ہوگی نماز کے احتمام کریں روزانہ کم ہز کم ایک ہزار مرتبہ استفار پڑھنے شروع کریں حسب توفیق صدقہ خراد دیں رسک حلال کمانے کھانے پیڑنے اڑنے اور کروبار کی نید کریں دو یا تین نمازوں کے ساتھ صلات حجت کے نوافل پڑھ کرنا لمبی سے لمبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں عمل اور وظیفہ یہ ہے مغرب کے بات کریں یا فجر کے بات کریں سوری یاسین پڑھ لیں اگر حسانی سے یا تیزی سے آپ پڑھ سکتے ہیں سوری یاسین پڑھ لینے کے بعد سوری بکرہ پارہ نمبر ایک جہاں پارہ نمبر ایک این ہوتے آخری پیجے سوری بکرہ کی آیت نمبر 137 کا جو آخری ایس ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اس کو آیت شہید بھی کہتے ہیں یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی انہو کا شہادت کے وقت خون گرہ تھا آج بھی یہ نصحہ عزباکستان یا تاجستان کے میوزم میں رکھا ہوئے اپنی اورجنل اور اصلی حالت میں رکھا ہوئے وہ بقاعدہ اوپر خون کا دبر اس آیت کے اوپر ہے ٹھیک ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ ایک اتر مرتبہ دوسرے نمبر پر سورہ الفتح پارہ نمبر چبھی اس کی پہلی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَ ایک اتر مرتبہ تیسرے نمبر پر سورہ اسف پارہ نمبر اس کی آیت نمبر تینہ کا جو ہے یہ حیثہ ہے نَسُرُمْ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُنْ قَرِيب نَسُرُمْ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُنْ قَرِيب ایک اتر مرتبہ تیسرے نمبر پر آیت کریمہ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ بھی ایک اتر مرتبہ ان چار جو آیات ہیں مبارکہ ہیں ان کو ایک اتر اتر مرتبہ پڑھیں اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنے معاملات کے لئے دعا کریں یہ ایک تیری زند کا عمل ہے اکیس سے ایک تیری زند آپ عمل کریں آپ اچھے رشتے کے لئے کریں جاب ملازمت کے لئے کریں کام کا ربار کے لئے کریں یا کسی بھی معاملہ کے لئے کریں مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے کہ اتنا مجرب اور آزمودہ عمل ہے کہ آپ وظیفہ مکمل کریں گے نہیں اس سے پہلے آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا اللہ تبارک وطالہ آپ کی تمام مشغلات تو پرشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کے رزق کام کا ربار جاب ملازمت میں خوب برکتیں اتا فرمائے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ